اسلام علیکم بیٹا آواز آرہی ہے اسلام علیکم بیٹا آواز آرہی ہے اسلام علیکم بیٹا آرہی ہے ہم جو لیکچرز پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم کو سٹارٹ کریں سب سے پہلے بیری ایپورٹن ڈیزیز ہی آگنگ ڈسیڈی ہائیپرٹینشن ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی گھر میں ہائیپرٹینشن کا کوئی پیشنٹ نہ ہو ہائیپرٹینشن کونڈیشن جس کا کیا انسیدنس بہت زیادہ ہے پریولین کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل کیسیز نا پاپولیشن اور انسیدنس کا کیا مطلب ہوتا ہے نیو كیسیز پر ایر ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ ہائیلی پریولینٹ ہے ہمارے کنٹری میں اور ساؤت ہیست ایشیا میں بلکہ پورے ورڈ میں اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے ہائپرٹنشن ہمیں ایک اس کی سگنیفیکنس کو ایک گلینس میں دیکھ لیتے ہیں کہ what is the significance of ہائپرٹنشن ہم اس کو اتنا سیریس ڈیزیز کیوں کہتے ہیں کیا اس کی importance ہے ہائپرٹنشن کی تو it is a leading cause of global burden of disease یعنی کہ پوری دنیا میں 1 billion people جو ہیں وہ اس سے affected ہیں پوری دنیا میں اس کے پیشنٹ تقریبا ایک اندازے کے مطابق 1 billion کے قریب پیپل جو ہیں وہ ہائپرٹنسیو ہیں ہائپرٹنشن کی جو ڈیزیز ہے اس کے پیشنٹ ہے اور یہ بہت بڑی ریزن بنتی ہے اسکیمک ہارڈ ڈیزیز کی بھی اور stroke یعنی کہ فالج اور اسکیمک ہارڈ ڈیزیز یعنی کہ ہارٹ اٹیک کی ڈیفرنٹ فارم ہارٹ فیلیر تو یہ دونوں جو سیریس ڈیزیز ہیں جو کہ leading causes of death ہیں ان کے سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے ہائپرٹنشن یہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے یعنی کہ ہارڈ ڈیزیز کے رسک کو ڈبل کرتی ہے رینل ڈیزیز کے رسک کو بھی بہت زیادہ کرتی ہے اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ ہائپرٹنسیو تھیرپی لیتا ہے تو اس کا کارڈیو واسکولر ڈیزیز یا کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا رسک بھی کم ہوتا ہے اور لینل ڈیزیز ہونے کا رسک بھی اس کو کم ہوتا ہے اس لیے ہائپرٹنسیو تھیرپی جو ہے وہ پیشنٹ کو ضرور لینی چاہیے لیکن ہماری بہت زیادہ لوگوں کا مسکنسیپشن ہے کہ بلڈ پریشر جب ہمیں ہوتا ہے ہم ٹیبلٹ لے لیتے ہیں میڈیسن لے لیتے ہیں اور جب ہمیں نہیں ہوتا ہم نہیں لیتے جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہائپرٹنسیو یا پیشنٹ کو ہے یا پیشنٹ کو نہیں ہے جیسے آپ اس چیز کو اس اس طرح سمجھیں گے اگر کوئی پیشنٹ آپ سے کہے کہ مجھے جب ٹائپوائیڈ ہوتا ہے تو میں میڈیسن لے لیتا ہوں اور جب مجھے جس دن مجھے نہیں ہوتا میں نہیں لیتا بھئی وہ ایک infectious disease ہے ہفتے دس دن چودہ دن اتنی دیر تک آپ کو رہنی ہے وہ آپ کو اس کے بعد تو نہیں رہے گی تو ہر ڈزیز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی انٹیٹی نہیں ہوتی کی ہائپرٹنسیو کبھی ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی پیشنٹ is ہائپرٹنسیو اور پیشنٹ is not ہائپرٹنسیو اگر کسی پیشنٹ ہائپرٹنسیو تھرپی شروع کرائی گئی ہے تو اس کو وہ لینی ہے ٹھیک ہے انٹیل stop by the physician due to some reason or change to another medication اچھا ٹھیک ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ جس دن مجھے بلڈ پیشن ہوتا ہے میں میڈیسن لے لیتا ہوں یا لے لیتی ہو جس دن مجھے نہیں ہوتا میں نہیں لیتی یہاں پھر نون ہائپرٹنسیو لے بلڈ ہو گا ٹھیک ہے تو ایک بات یہ ہے ایمپورٹنٹ جو آم کمینتی میں سونی جاتی ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے کلیر کی ہے now there are two types of hypertension essential and secondary essential یا primary hypertension or next is the secondary hypertension essential primary hypertension جو ہے زیادہ تر cases hypertension کے اس ٹائپ سے بلانگ کرتے ہیں 90 to 95% cases are of essential hypertension or primary hypertension in which there is no specific cause کوئی specific disease جس کی وجہ سے بلڈ پریشن ہائی ہو رہا ہے ہمیں نہیں ملتی there is no specific cause there is a complex interplay of multi factors multiple factors environmental factors genetic factors fetal hemoral insulin resistance یہ ساری چیزیں مل ملا کے اس کو ضرور کرتی ہے یہ risk factors ضرور ہمیں ملتے ہیں لیکن کوئی specific disease جیسے پیو پروموس آئی ٹوما جیسے پولیسیسٹک گگنی ڈیزیز جیسے رینل ڈیزیز جیسے وائلون افریٹس جو کہ ہم آگے پڑھیں گے تو essential hypertension میں specific cause نہیں ہوتی اور secondary hypertension میں specific cause ہوتی ہے ٹھیک ہے essential hypertension ڈھوڑے ڈیز گروپ میں آتا ہے اور secondary hypertension ڈونوں ڈیز گروپ میں آ سکتا ہے لیکن اگر ٹوینٹی ٹوینٹی فائی ڈیرز کے بندے کا بلڈ پیشن ہائی ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے secondary hypertension کے بارے میں ضرور سوچنا ہے اور specific cause جو ہے وہ find out کرنے کے لیے investigation اور کوشش ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرس طائب is essential hypertension which is in which there is no specific cause and it is the complex interplay of different factors environmental factors کیا ہے آپ کو پتہ ہر ڈزیز میں کچھ genetic factor ہوتے ہیں اس کی causes میں اور کچھ environmental factor ہوتے ہیں genetic factor جو ہمیں اپنے parents سے hereditary میں ملے ہیں اور ہم نے change نہیں کر سکتے اپنی genes کو ہم change نہیں کر سکتے genetic factors کو change نہیں کر سکتے لیکن دوسرے factors کیا ہے environmental factors جیسے کہ ہماری ڈائیت لائف کی طرف ہمارا response ہماری ہمارا lifestyle تو اس کو ہم change کر سکتے ہیں so environmental factor یعنی ہمارا lifestyle ہماری ڈائیت ہمارا sodium intake ہمارا activity level ہمارا stress کتنا ہم لیتے ہیں کتنا نہیں ہے life میں کتنا stress ہے یا نہیں ہے relax جو ہے وہ رہتا ہے بندہ یا stressed out رہتا ہے ٹھیک ہے sedentary lifestyle active lifestyle ہے ٹھیک ہے ڈائیت اس کی healthy ڈائی ہے نون ہیلڈی ہے ہے جیسے کہ برین ہارٹ این ایڈرینلز برین ہارٹ این ایڈرینل گلانڈز جو ہیں ان کو زیادہ بلڈ دیا جاتا ہے اور باقی جو آرگنز ہیں باڈی کے وہ کم بلڈ پہ بھی گزارہ کر سکتے ہیں اس لیے ان کو کم بلڈ دیا جاتا ہے اسے برین سپیرنگ کی فیکٹس کو کرتے ہیں تو یہ جو فیٹل لیول پہ واسکلر چینجز ہوتے ہیں یہ آگے جا کے اس انشل ہائپر تینشن کے لیے بھی رسکر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فیٹل فیکٹرز ہوتے ہیں کیوں مورل فیکٹرز کے ہارمونز کون سے زیادہ سکریٹ ہوتے ہیں کون سے کام سکریٹ ہوتے ہیں انسورین ریزیسٹنس جس پیشن کو ڈائیوٹیز ہے اس کو تو بلڈ پرشن ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے کیوں کیونکہ ڈائیوٹیز مایکرو واسکلر ڈیزیز ہے یہ ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے سٹرکچر وہ خراب کرتی ہے ٹھیک ہے اب ایک پائپ ہے وہ اندر سے بالکل کلیر ہے تو اس میں اس کے اندر جو پرشن پانی کا وہ کم ہوگا اور اگر ایک پائپ ہے جس کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں جیسے بلڈ ویسلز کے اندر ایتھرو سکری روسس کے جو پلیکس بنے ہوئے ہیں اور جو ہے بلڈ بیسل کا سٹرکچر جو ہے وہ ٹارچوز سے خراب ہے خلدی نہیں ہے اور بلڈ بیسل جو ہے وہ رجیڈ ہے تو یہ ساری چیزیں ڈائیوٹیز کٹی ہے جس کی وجہ سے آہ انکریزز ڈائیوٹی پیشنٹ میں بلڈ پریشن ہونے کا بھی زیادہ چانس ہے اور کاملیکیشنز کرنے کا بھی زیادہ چانس ہے اور ڈائیوٹی پیشنٹ کی ہائیپٹنشن کو زیادہ اچھی طرح ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ڈائیوٹیز بکاوڈ بیسل کی سٹرکچر کو خراب کرتی ہے اس لیے یہ ہائیپٹنشن کے رسک کو بہت بڑھاتی ہے تو دس وز آل آل آؤپارس ڈائیپٹنشن اور سیکنڈری ہائیپٹنشن اسڈیال اور سیکنڈری ہائیپٹنشن سیکنڈری ہائیپٹنشن کل کانسی ہے گسمی ڈائیوٹیز ہمیں کلتی ہے اب نور ملیٹی ملتی ہے جس کی وجہ سے سوڈیوم ووٹر ڈائیوٹی ہے یا پیری کرال بیزو کونسٹ dry اگر واکسی بڑھا بھلہ جہاں جائے گا واتر ہی جائے گا بیٹنشن جس طرح جائے گا بولری کو در جائے گا ووٹر بولری کے اندر جائے گا سوڈیم بودی سے پائی جائے گا بولر اس کے ساتھ جائے گا وارٹ جو ہے وہ کافی حد تک سوڈیم کے پیچھے جاتا ہے سوڈیم اس کو لید کرتا ہے تو جہاں سوڈیم لیٹنشن ہوں گی وہاں روالٹی سیڈنشن ہوگی اب آپ سوچیں کہ جہاں سوڈیم اور وارٹی سیڈنشن ہوگی ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں بلد پریشر کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک بیسل کا ڈائی میٹر جب کام ہوتا ہے یعنی بیزو کنسٹیپشن ہوتی ہے تو اس میں بلد پریشر زیادہ ہوتا ہے سیمپل سی بات ہے ٹھیک ہے یہ انورس ریلیشنٹری پر ٹھیک ہے نیکسٹ انوائرمنٹل فیکٹر ہم نے ہیپیٹینشن میں انوائرمنٹل فیکٹر کو ڈسکس کیا اس میں کیا کیا چیزیں آسکتی ہیں تو یہ کافی حد تک ہماری کنٹرول میں ہے ہم اپنی اکٹیوٹی بڑھائیں ہم اپنا کیلری انٹیک کام کریں اور ہم اپنا ویٹ اور اپنا بی ایم ای اگر کنٹرول میں رکھیں تو ایٹ وڈ بی ہیلپپل ہمارے جو ہائی بلیڈ پریشر ہونے کا ٹائم ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا الگوہل انٹیک جو لوگ زیادہ کرتے ہیں بہت برا ہے سوڈی ام انٹیک اس ڈریکلی پروپورشنل سکس گرام سوڈیم خلورائیڈ سے اوپر ہرگز نہیں لینا چاہیے اس سے جو ماں ہم لیتے ہیں اس کو ہماری باڈی پروسس نہیں کر سکتی اور وہ ہمارا بلیڈ پریشر ہائی کرنے کا باعث بن سکتا ہے سٹریس ایکیوٹ سٹریس ہے کسی قسم کا کرونک سٹریس ہے تو اس میں سٹریس ہارمون نکلتے ہیں کارٹی سول آپ دیکھیں کہ ایک ہائی بلیڈ پریشر کا پیشنٹ ہے اور اس کو لائف میں کوئی ایڈورس ایونٹ آیا ہے ٹھیک ہے کوئی ڈیٹھ ہے فیملی میں یا کوئی مانی پریشانی ہے کسی قسم کی تو اس میں اس کا جو بلیڈ پریشر ہے ان دنوں میں جب تک کیوں وہ سٹریس میں ہوگا ان دنوں میں اس کا بلیڈ پریشر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو سٹریس اکاؤنس ایز ویل تو سٹریس میں کیا ہوتا ہے سٹریس ہارمون نکلتے ہیں کوٹی سول جو کڑی نو کارٹیکل ہارمون ادرینل کارٹیکس سے نکلتا ہے آپ کو پتہ ہے دونوں جو کڈنیز ہے رائی کڈنی لائف کڈنی ان کے اوپر سپرارینل گلینڈ جن کو سپرارینل گلینڈ کہتے ہیں اور ہر سپرارینل گلینڈ کے پھر دو پورشن ہوتے ہیں انہر میڈالا ہوتا ہے آؤٹر کارٹیکس ہوتا ہے بناتا ہے یعنی ڈرینالین اور آوٹر کارٹیکس جو ہے وہ کارٹیسول اور ایلڈو سٹیرون اس میں جو تین زون ہے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹریس ہرمون کارٹیسول اور کارٹیسول اور کارٹیسول زیادہ نکلتے ہیں اسٹریس میں جو کہ ہائی بلیڈ پریشہ کا باعث ہوتے ہیں اس کے علاوہ انسولین رزیسٹنس یعنی کہ ڈیابیٹیز ملائٹس ڈیابیٹسول سٹرکٹر آف بلد رسول تو جنگ بلد بسسیل کا سکٹری مجھے اس میں سے پیشل کیسے نورمل رہے گا ٹھیک ہے تو جس بیری سیمپل تو دو اندرسٹین جو ہے نیکسٹی ہیپرینشن کی کیا کیا قاوسو oh سکتی ہے اس سب سے پہلے تو اس میں رین الاودزیزیز آدھا ڈیابیٹی نوم آن رینال آرٹری سٹینوسیز رینel آٹری جو کڈمی کو بلڈ سپلائی کر رہی ہے اس کا سٹی نوسیز ہو جائے اس کا ڈائی میٹر کام ہو جائے ایسا ڈیزیز پروسس تو کڈنی کو کم بلڈ جائے گا اب کڈنی کو کیا لگے گا کہ بلڈ پریشر کم ہے اس لیے مجھے کم بلڈ آ رہے ٹھیک ہے کڈنی مل سکریل رینن رینن ویل ایکٹیویٹ رینن انگیو تنسیم ہلدو سیرون سیسٹم ان انکریزز بلڈ پریشن ٹھیک ہے ان دس ویرینل آرکی سٹی نوسیز مل اینکریزز بلڈ زیرون ٹھیک ہے ڈیکس کیا ہے rencontان آمار ڈیزیز پرند؟ آمار کا تعدہ کیا مرض کے مططہ سٹرکچر انہیں سٹرکچر ملون آمار کا ساتھ سوالو آمار کا آمار کین ہو آمار لیکن لیور ہے سکلین ہے کیڈنی ہے یہ صالت اورگن سے ان کے ان کے ان کے ان کے انہیں سرکچر کو ہم کیا کرتے ہیں تو رینل پیرن کائیمال ڈیز یعنی کہ گلومیرول ایفریٹس گلومیرلس کی انفرمیشن ٹھیک ہے اور پرونک پیلون ایفریٹس پرونک انسیکشن اپ دیلی کیڈنی اس میں سوک کے اتنا سا سکڑ کے ہو جاتا ہے تو کیڈنی کا کیا فنکشن تھا کیڈنی کا فنکشن ڈیز کیڈنی کی یہ حالت ہو جائے گی کہ اس میں گلومیرول ایفریٹس ہوا یا پولیسیسٹک ڈیزیز ہے وہ کہاں سے ایک ساوڈنگ وارٹر نکالے تو وہ ایک ساوڈنگ وارٹن ماری باڈی کے اندر ہی رہے جائے گا اور وہ ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنے گا ٹھیک ہے بہت بھی ڈرگز ایسی ہیں جو کے بلڈ پریشر ریس کرتی ہیں فور ایزامپل اورل کانٹرسیپٹی پیلز جن میں اسٹروجن ہوتی ہیں ویسے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹروجن جو ہے وہ فیٹ متابلزم کے لیے بڑی اچھی ہیں اور پری مینو پوزل وومن میں اسٹروجن جو ہیں وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں اور ہارڈ ڈزیز سے بچنے میں ہماری مدد کرتی ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن اب یہ تو ہم باہر سے لے رہے ہیں نا تو او سی پیز لینے والی تو پرسنٹ جو لوگ لیتے ہیں یہ بھی جیسے ٹیسٹروجن وغیرہ کی پریپریشن سٹی رویڈز سٹریس ہارمون کے طور پر کرتے ہیں بلڈ پریشر ریس کرتے ہیں جس بھی وجہ سے لیے جا رہے ہیں ہائی بلڈ پریشر کر سکتے ہیں انسٹس اس میں سوڈیم کٹاشیم کے سالٹ ہوتے ہیں ساتھ میں نون سٹیرویڈل انٹی انکلومیٹری ڈرگز ٹرانزینٹ انکریز انکریز بلڈ پریشر کر سکتے ہیں اسیم پیتھو مایومیٹک ایجنٹس آپ کو پتہ ہے فورس آف کونٹریکشن آف ہارٹ اینڈ ہارڈ ریٹ کو بڑھاتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہائی بلڈ پریشر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپٹیشن آف ایوٹا ایوٹا کنجینٹل ایب نوارمیلیٹی ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سکینڈری ہائیپرٹینشن کا پاوز ہو سکتی ہیں جسے پکچر شوئنگ کو اکٹیشن آف ایوٹا اس میں کیا ہے کہ ایوٹک آرچ کے باڈ ایوٹک روٹ ہوتی ہے ایوٹک آرچ ہوتی ہے اور پھر ایوٹک باڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایوٹک آرچ کے پولن بعد جو ہے شاپ کونسٹرکشن آتی ہے ڈیامیٹر آف ایوٹا ڈیامیٹر آف ایوٹا جو ہے وہ بڑا کم ہو جاتا ہے کو اکٹیشن کی جگہ پر ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے ڈائیگنوز کرتے ہیں بریکیل آٹری جو کہ ریڈیل آٹری میں آگے ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہ اس کونسٹرکشن سے پہلے نکل آتی ہے اس لیے بریکیل پلس یا ریڈیل پلس ہمیں پہلے فیل ہوتی ہے اور فیمرل آٹری چونکہ اس کونسٹرکشن کے بعد نکلتی ہے اس لیے فیمرل پلس ہمیں بعد میں فیل ہوتی ہے یعنی کہ ہم اگر ایک ہی ٹائم پہ سائملٹینیس لی ایک ہی سائیڈ پہ پیشنٹ کی رائٹ سائیڈ پہ یا لیٹ سائیڈ کی ایک ہاتھ اپنا ہم ریڈیل پہ رکھیں اور دوسرا ہاتھ ہم فیمرل پہ رکھیں تو وہ فیل ریڈیو فیمرل ڈیلے ریڈیل پلس پہلے فیل ہوگی ویسے تو پوری باڈی میں نورول مجھے میں پلس ایک ہی ٹائم پہ فیل ہوگی نا چاہے آپ جتنی مرضی پلس اس کو پہل پیٹ کریں ایک ٹائم میں وہ ایک ہی ٹائم پہ فیل ہوگی لیکن اس میں کیا ہوگا کہ ریڈیل پلس پہلے فیل ہوگی اور فیمرل پلس بار میں فیل ہوگی ریڈیو فیمرل ڈیلے اس کو بولتے میں تکلی کلیکل سائین ایک ٹلیٹل کیجر اپ دیگناسٹی کیجر اپ کو آکٹیشن اف ایوٹا ٹھیک ہے ایوٹا کی آرز کے بعد شاپ کونسٹوکشن آ جاتی ہے ڈیامیٹر اوٹا جو ہے وہ شاپ بہت کم ہو جاتا ہے اور پھر آگے سے نارمل ہو جاتا ہے تو یہ چیز بھی اس سے پہلے بلد پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور اس کے بعد نے بلد پریشر کیونکہ کونسٹرکشن آگیا ہے نا بیچ میں تو یہ بات ہے نیکس جو ہے وہ دیر آر میری میری اینڈوکرائن ڈیزیزز اینڈوکرائن ڈیلینڈ کون سا تھا جس کی ڈکٹ نیجو سیشن کود کرتا ہے اور نیرجن نیجو سیشن کی ڈکٹ کونسرا анные کیوں اور اپنی سکریشن ڈڈاڍ میرے گی اور نید ہے وہ دل dando ڈیزیز کییشن ڈڈڈ زیاںamba ہے تو انڈوکرائن ڈزیزز آف سب سے پہلے پیو پروموسائیٹوما پیو پروموسائیٹوما کیا ہے اب بسکولر ٹیومر اور ایڈرینل گلینڈ میں نے آپ سے کہا کہ ایڈرینل گلینڈ کے دو پارٹس ہوتے ہیں میڈللہ اور قارکس تو ایڈرینل میڈللہ جو ہے وہ ہمارا جو بناتا ہے اور وہاں پہ یہ کیومر بانتا ہے کیا پروموسائیٹوما ڈیو پیو پروموسائیٹوما پہ مانکہ تکویٹا پیو پروموسائیٹوما پیو پروموسائیٹوما سینڈروم میں نے آپ سے کہا کہ سپراراً میلنت کے دو پارٹ ہوتے ہیں آؤٹر جو ہوتا ہے وہ کارٹیسول بناتا ہے اس کی جب ہائیپرٹروفی ہو جاتی ہے ہائیپرٹروفی ہو جاتی ہے تو وہ پھر کارٹیسول زیادہ بناتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں پوشنگ سنڈرون ٹھیک ہے تو ہمیں ہو جائے گا پوشنگ سنڈرون 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 بھی بناتا ہے جو سالٹ و آٹر ریٹینشن کرتا ہے تو جب ہائیپرٹروفی ہو جائے گا زیادہ بنے گا اور اس کو کون سنڈرون بھی کہتے ہیں تو ہائیپرٹروفی کا یہ ریزن بن سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آٹر ریٹینشن کرنی ہے جہاں بھی salt and water retention ہوگی body میں fluid کے لیول زیادہ ہوگا it will be a cause of hypertension ہوگی hyperparathyroidism آپ کو پتہ there are 4 parathyroid gland embedded in the structure of thyroid gland posteriorly چار parathyroid gland ہوتے ہیں جو کہ thyroid gland کے اندر embedded ہوتے ہیں posteriorly اور وہ pts بناتے ہیں یہ parathyroid hormون body میں calcium levels کو جو انگریز کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہائیپر پیرا تھا ہائیپر پیرا تھا ہائیپر پیروڈیزم میں جب پیٹی ایس زیادہ بنے گا تو it will increase the calcium level in the blood which will be a cause of secondary hypertension ٹھیک ہے اکرومگیلی میں گروت ہوا ہرمون زیادہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور fat metabolism کو یہ خراب کرتا ہے that will be a cause of secondary hypertension primary hypothyroidism also affects the fat metabolism adversely and causes secondary hypertension thyrodoxikosis is increased levels of P3 and P4 hyperthyroidism thyrodoxikosis کہ لیں یا hyperthyroidism کہ لیں there will be increased production of P3 and P4 اور آپ کو پتا ہے جو ہرمون کا کیا action ہوتا ہے کہ they increase the force of contraction of heart they increase heart rate اس mechanism سے it will increase the blood pressure تو یہ ساری کیا ہے endocrine causes اور یہ آپ کا important written کا question ہے what are the endocrine causes what are the endocrine diseases which are responsible for secondary hypertension what are the endocrine causes of secondary hypertension what are the endocrine causes of secondary hypertension پیچھے جو ہم نے پڑھی ہیں وہ ہے ہماری venal causes اور drugs اور congenital abnormality اور اس میں ہم نے پڑھی ہیں endocrine causes of secondary hypertension secondary hypertension جس میں کوئی cause ملے گی جب چھوٹی عمر میں کوئی بندہ 16 years 15 years 20 years 25 یعنی less than 35 to 40 میں ہمیں ہائپر tension کا پیشنٹ ملے گا تو ہم اس کو چیزوں کے لیے ضرور investigate کریں گے ہم secondary cause کے لیے اس کو ضرور دیکھیں گے next investigation میں یہ اور ڈیٹیل سے آئے گا کہ جب blood جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پیشنٹ بلڈ پریشن ہے وہ چلیں normal اور abnormal disease نہیں لیکن optimal excellent for example less than 120 by 80 optimal blood pressure now at present day is optimal excellent blood pressure level less than 120 by 80 normal blood pressure can help 130 سے کم اور ادھر سے 84 سے کام ٹھیک ہے 85 سے کام ٹھیک ہے یعنی 130 by 85 سے کام چاہے ایک ہی پوائنٹ کام ہو up to 120 by 84 اس کو ہم لیتے ہیں normal so اگر کسی patient کا blood pressure 125 by 84 ہے تو وہ normal ہے ٹھیک ہے وہ optimal نہیں ہے لیکن وہ normal ہے تو پھر جو ہے وہ hypertension ہم کسے کہتے ہیں hypertension ہم کہتے ہیں universal definition 140 by 90 and above کس patient کے بارے میں ہم کہیں گے ہی اور شی ازا ہائپر تینسی چاہے پھر آگے وہ mild ہے موڈریٹر سویر ہے لیکن ہم اس کو ہائپر تینسی لیبل کریں گے لیکن we گے لیول لیول اف 140 systolic یا اس سے زیادہ اس سے کم پہ ہم اس سے ہائپر تینسی نہیں کہیں گے اس سے کم پہ ہم اس سے کم ہے ادھر نائیٹی سے کم ہے لیکن بلڈ پریشر یا ہائپر تینشن ہم کہیں گے بان فورتی بائی نائیٹی یا اس سے زیادہ بلڈ پریشر کہیں گے بان سکسٹی بائی ہندرڈ سے کم ہے تو ہم کہیں گے گی گریڈ وان سکسٹی سے لے کے ہم سکسٹی ہندرڈ سے لے کے 179 بائی 109 پہ ہم کہیں گے گی گی سویر کو ہم آپ جو ہے وہ گریڈ وان یاد کریں اچھی طرح گریڈ وان ہم کہیں گے ہم کسی کہیں گے مور دین اور ایکو ٹو وان ایٹی بائی وان ٹین پہلے یہ کچھ جگہ پہ آپ کو یہ ملے گا وان سکسی بائی وان ٹین لیکن بہر آل یہ بہر سکسٹی کی کلاسی فکر اس کے اکارڈنگلی وہ سویر کسی کہتے ہیں کیونکہ بریٹیش کسی اور جگہ پہ آپ کو ی اور کلاسی لیکن آپ پڑھے تو 161 10 پہ بھو اس کو سویر کہ سکتے کوئی بات نہیں یہ ہم ڈیٹیش سوسائیٹی کی وہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ڈیویل ٹھیک ہے تھوڑا بہت ڈیفرنس لیکن آپ کو اپنی ریفرنس بھنے چاہی брат آب کر ہے ڈیویل نیو نیو جن تین ہم تین 149 ہے تو ہم اسے گریڈ 1 کہہ دیں گے اور گریڈر دن 160 ہے تو ہم اسے گریڈ کہہ دیں گے. So there is another entity isolated systolic hypertension. There is no diastolic hypertension. There is only a systolic hypertension. تو اس کو ہم کہیں گے isolated systolic hypertension. تو یہ چاہت آپ کو ابھی مشکل لگ رہا ہوگا. اس کو آپ دو تین دفاع پڑھیں گے. تو یہ آپ کو بڑا کلیر ہو جائیں. اور اس کو بلکل رٹے مانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ کس لیول کو ہم کس طرح گریڈ کریں. کیا مسئلہ ہوا ہم کہتے ہیں کہ ایک منٹ میں ہارٹ نے کتنا بلڈ کتنے لیٹر بلڈ جو ہے وہ پانک کیا ہے. سٹروک والیوب ہم کہتے ہیں کہ ایک ہارٹ کی سسٹلی میں آپ کو پتہ کارڈیوک سائجن از ایک سسٹلی میں کتنا بلڈ پانک کیا ہے. تو کارڈیوک آؤٹپوٹ از ایکوال جو سٹوک والیوب ملٹی بلائیڈ بائی ہارٹ اسی طرح بلڈ پریشور ایکوال جو کارڈیوک آؤٹپوٹ ملٹی بلائیڈ بائی پیریزول ریزیسٹنس اب پیریزول ریزیسٹنس کا یہاں پہ کیا زکر ہے دیکھیں جن بلڈ بیسلز بھی ہارٹ نے بلڈ کو پانک کرنا ہے کتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ ان کا سٹرکچر کیسا اور وہ بلڈ بیسلز کیسی ہیں اگر وہ تورچوز ہیں خراب ہیں ان کا سٹرکٹ وہ ریزیڈ ہیں تو ہارٹ کو زیادہ پریشور سے ان میں پام کرے گا تو وہ ان میں بلڈ جائے گا اور اگر وہ بلڈ بیسل جن میں ہارٹ نے بلڈ پام کرنا ہے یعنی کہ ہماری ہارٹ لیل جو سسٹم ہے وہ بڑا ہارٹ کو کم کش کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو خراب لڈ بیسلز میں بلڈ کو کم کرنے کے لیے ہارٹ کو زیادہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے which will lead to left ventricular hypertrophy ہارٹ جو ہے اور پہلے جو left ventricular hypertrophy ہوگی پھر کاریلی ہوگا کیونکہ انگریز ورکلوڈ کو ہارٹ کب تک دسٹین کر سکتے ہیں ہارٹ کے لیے ہو جائے ٹھیک ہے ڈالیٹیشن ہو جائے ہرپرٹنشن رینین انگیو تنسلللو سٹیڈون سسٹم کی وجہ سے کیسے ہوتی ہے تیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ رینل آٹری سٹینوسز میں کیڈنی رینل آٹری سٹینوسز میں کیا ہوتا ہے کہ رینل آٹری جو کیڈنی کو بلڈ دے رہی ہے اس کا سٹینوسز ہو گیا اس کا ڈائیمیٹر کم ہو گیا تو کم بلڈ جائے گا took me will get a false impression کی trigger رینل یہ رینن کیا کرے گی انگیوemiًا عنوان سمجھلے کیومت انگیو ثم نکلے گا رینن نکلے گا رینن بل اکٹیویٹ انجیو تینسی próxima اب اس فارم میں بھی یہ کچھ کرنے کے کابل نہیں ہے اس کو ہمیں اس انجیو تینسن کنورٹنگ انزائم جو کہ ہاں بائی جاتا ہے لنگز میں لنگز میں پائی جاتا ہے تو اس آنجو تینسن ونسان انجو تینسن ہماری بڑی فیبرٹ فرس لائن انٹی ہائپرٹنسی ڈرگ ہے ہم ایس انہیبیٹر کی اس انزائیم کو اگر ہم انہیبیٹ کر دیں گے یہ پروسس انہیبیٹ ہو جائے گا تو انجوتنسن ون ہی رہ جائے گی تو نہیں بن پائے گی تو یہ جو ایس ہے یہ لنگز میں پا جاتا ہے اسی لیے انجوتنسن کنورٹنگ انزائیم انہیبیٹر ہم جب دیتے ہیں تو یہاں پہ لنگ میں بریڈی کائننز بھی بنتے ہیں اور اگر ان کے لیول زیادہ ہو دیں تو ایس انہیبیٹر کا سب سے بڑا سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے تو یہ بریڈی کائنن جو ہے وہ کاف کرتی ہے انہی ہاؤ ایس جو ہے وہ انجوتنسن ون کو ٹو میں کنورڈ کرتا ہے یہ انجوتنسن ٹو جو ہے اب اپنے ریسیپٹرز کے لگ کے ایلڈوستیرون نکالے گا کڈنی سے اس کا ایڈرینل کورٹیکس ہے اس سے ایلڈوستیرون ہاں انجوتنسن جو ہے وہ اس کا کیا کام ہے انجوتنسن انجوتنسن ٹو کا جو ہے کام وہ ہے ویزو کنسٹکشن جب ویزو کنسٹکشن ہوگی بلڈ پریشر انکریز ہوگا اور ایلڈوستیرون کا کیا کام ہے سوڈیوم ان وارترینشن یہ دونوں کام جب ہوں گے تو بلڈ پریشر انکریز ہوگا یہ وہ جس سے رین انجوتنسن ایلڈوستیرون جو ہے دین انجوتنسن الڈوستیدون سیسٹم جو ہے بلڈ پریشر کو انکریز کرتے ہیں اور اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم اس انہیبیٹر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہاں پہ ہی چاپ ہو جاتا ہے انجوتنسنو بھی نیو انجوتنسن 2 بھی نہیں بن پاتی الو سوران بھی نہیں بن پاتا بلڈ پریشر ریز نہیں ہوتا دوسری ڈرکس یہاں ہے انجیو ٹینسین ریسیپٹر بلوکر جن کو پھر کپ ہو جاتی ہے اس انہیبیٹر سے یا اور کوئی سائیڈ افکت زیادہ آ جاتا ہے تو ان کو پھر ہم ریسیپٹر بلوکر دیتے ہیں یعنی یہ سٹپ ہم انہیبیٹ نہیں کرتے ہم اس ریسیپٹر کو بلوکر دیتے ہیں اس ریسیپٹر کے اوپر انجیو ٹینسین ٹو لگ بھی جائے تو وہ ایلڈو سٹرون نہیں بنا سکتے تو اس کو ہم کیا کہیں گے انجیو ٹینسین ریسیپٹر بلوکر لو سٹان ویلسٹان کینڈی سٹان کو دارا تو اسی لیے آپ کو میں بتا جوں نا کرنی will get a false impression of low blood pressure in venal artery unattals عید دے لارے موجے کہہ ہمارا اسے سوی ڈیپارٹمنٹ ہے ان کے ڈیپارٹمنٹ افیٹ میجر اپرار سب ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ کسی سٹوڈنٹ کی نہیں ہے کیونکہ سٹوڈنٹ کے سٹوڈنٹ کی پروٹیکسٹ ہو رہی ہے سر جی وہ تھارٹی لیٹر میں نے باہر ساپ کو دے گی ہے باہر ساپ پہر میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا ہوں گا ہماری سوٹ کلیز کلاس کو اتنا زیادہ کیا ہماری سٹوڈنٹ کی نہیں کریں جی لیکن کارڈ کے بغیر اینٹری نہیں ہے میڈم کارڈ ہوگی تو وہ گیٹ ہوگی تو وہ کارڈ کے بغیر اینٹی نہیں کھولتا تو منڈے کو کارڈ بنے گا بوس آپ کو کارڈ بنے گا نبیت کلاس میں لکھی ہے سر ماں نے بکٹیکل کلاس کیا کہہ رہی ہیں ماہم یہاں پہ رہی ہیں ماہم کیا کہہ رہا ہوں بیٹا جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اپنا مسئلہ پیس کو دھل کریں اس وقت میں آپ کی ہلپ نہیں کر پا رہی ہیں اچھا جی تو جن ویسل میں ہارٹ نے بلاڈ کو پانک کرنا ہے ان میں ریزیسٹنس کتنی ہے ان کا ریڈیس کیسا ہے اس چیز پہ بڑڈ پریشور ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہائی ڈگری آف بلاڈ بلڈ ویسل بہت اچھی ان کا سٹرکچر ہے تو وہ تھوڑا خود بلڈ پریشن انکریز بھی ہوگا اس کو آرام پی کومتیٹ کریں بیٹاوڈ انکریز 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 بلڈ پریشن لیکن اگر وہ سمی جنگی بلڈ بیسل کا سٹرکٹر فار ایسامپل ڈیابیس کی وجہ سے یا بلڈ پریشن بلڈ بیسل کی کوئی اپنی ڈیزر میں فبریناوڈ نیکروسز ہے اثرو سکلوسز جو بھی ہے جس کی وجہ سے وہ سمی ریجن ہے اور بڑی ناسٹک اور نہیں ہے تو ان میں تھوڑا خود بھی والیو مگر زیادہ جائے گا تو دادل کاؤس انکریز بلڈ پریشن بلڈ پریشن بلڈ پریشن لیکن دیتے ہیں اس کی پر ایک نظر دیکھتے ہیں کہ اس کی کامپلیکشن کیا کہیں ہائی بلڈ پریشہ بلڈ ویسلس کے سٹرکچر کے ساتھ کیا کرتا ہے آگے ہم دیکھیں کہ اپنے پہلے بھی دیکھا ہوگا ہائی بلڈ پریشہ جو ہے وہ اپنے سکتا ہے یعنی کہ پیٹی ڈیپوزٹس جو کے بعد میں کیلسی فائد بھی ہو جاتے ہیں ایترسو کلوروٹک پلیکس جو بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہائی ہائی بلڈ پریشہ وہ بناتے ہیں فر اگر کورنری آٹری میں یہ پلیکس بن جائیں نیکسٹ ہارٹ اٹیک کی چپٹر میں ہم وہ دیٹیل سے بھی پڑھیں گے کورنری آٹری کا کتنا ہی ڈائی میٹر ہوتا ہے اس میں پھر اگر وہ پلیک بن جائے تو وہ ایون اس کی نائنٹی پرسنٹ یومن تک کو بلوک کر سکتا ہے اور پورا کو بھی بلوک کر سکتا ہے جب وہ ایسا کرے گا اس ہارڈ کے سیجمنٹ کو بلڈ نہیں جائے گا ہاں کو آڈیلی سکی میاں ہوگا ہاتھ پہ ہوں گا ٹھیک ہے تو بلڈ ویسل کی سٹرکچر کو خراب کرتا ہے اینوریزم کیا ہوتا ہے فوکل ڈائیلیٹیشن اوپ ڈائیلیٹیشن اوپ ڈائیلیٹیشن ایٹا پرٹیکلر ایک بلڈ بیسل جو اگر ایسے جا درمیان میں سے وہ ڈائیلیٹ گیا ہے فور اگزامپل ایب ڈائیلیٹیک اینوریزم یا تھی سٹروسیکو بھاٹیکhee تو تو میراٹیشن بنتے ڈائیلیٹیشن کی وجہ سے wenٹک ڈائیلیٹی شیخ کیا hiper teriy hip limp teriy Ar��DR8 ڈائیلیٹیشن کی وجہ سے تک積یدiyر ہے ruptura-cum کی وجہ سے یہ سارے کام جو ہے ہائی بلند پریشور جو ہے وہ بلد بیسل کے اندر کر سکتے ہیں کیدنی میں یہ کیا کرتا ہے انڈ سٹیج کیوٹنی بزیز یا پرونک بزیز کی نمبر وان پاوز ہی ہائی بلند پریشور ہے دیکھیں نازک سا گلومیلوں نے جو جو گلومیلر تفت ہوتا ہے کہ پلیس کا وہ نازک سا ہوتا ہے وہ زیادہ بلند پریشور کو بیسٹینڈ نہیں کر سکتا اس میں جب ہوگا تو پروٹین جس کو اس میں واپس ری ایبزورپ کر لینا تھا وہ نہیں کر سکیں گے پورز اس میں بڑے ہو جائیں گے پروٹین یوریا ہوگا تو پروٹین یوریا ہمیشہ کس کو پروٹین دیکھیں اب جو جی اے فار ہمارا ہوتا ہے جو میرے فیلپریٹ جو ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں بہت سارے آئیں چلے جاتے ہیں پروٹین چلی جاتی ہیں تو ہماری رینال کیا کرتی ہے ڈیفرنٹ سیگمنٹ میں اس کو ری ایبزورپ کرتی ہے ٹھیک ہے ہائی بلڈ پریشن میں اینڈوٹھیلیل ڈیمیج میں پھر یہ ری ایبزورپشن والا کام نہیں ہو سکتا تو پروٹین جو کہ ایک دفعہ گئی ہیں وہ جورن میں سکریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے 300 میلی گرام پر ڈے پروٹین تو ہر نارمل بندہ اپنے جورن میں سکریٹ کرتا ہی کرتا ہے پروٹین یوریا ہم اس کو کہتے ہیں when the level ایک سیڈ 300 میلی گرام پر ڈے پروٹین میں سکریٹ ہو سکتی ہے جب ایسا ہوگا تو نیفروٹک سنڈروم ہو جائے گا ٹھیک ہے ساری باڈی میں ڈیما ہو جائے گا تو ہیما چوریا یعنی بلڈ ان یورین یوریمیا یعنی کہ ہائی جو ہے یوریکیسید لیولز یوریا لیولز اس کے علاوہ پروٹین یوریا پروٹین ایکسکریشن اندر یورین تو کر سکتا ہے ہائیپرٹینشن اور اس کے علاوہ کارڈیک فیلیر ہوتی ہے ہائیپرٹینشن کی وجہ سے جس کے یہ سیمٹم دکھے ہوئے ہیں یہاں پہ پر پروٹین ایڈیما میوکارڈین فرکشن لیفرنٹی پیلر ہائیپرٹرکی ٹھیک ہے تو برین میں کیا کر سکتا ہے سٹوک کر سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر is the number one cause of stroke and tia ٹھیک ہے سٹوک اور tia آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا میں نے جائیٹس والے اور سی ایڈیس کی پیثالوجی والے لیکچر میں آئی میں جب بھی ہمیں ہائی بلڈ پریشر کا پریشنٹ ملتا ہے ہم نے اسے ان سب چیزوں کے لیے دیکھنا ہے کیا اس کا کیڈنی دنی ڈیمیج اس کے ہارٹ کا سٹیٹس کیا ہے برین کو ہم اتنا نہیں ایویلوٹ کر سکتے تو ان کو ہم آسانی سے ایویلوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس کی کرانی ہے ریٹینوز کو ایویلوٹ کرنے والے پیشنٹ اور اس کا جو ہے وہ پیوپل ڈیلیٹ کرنے والے ڈاوپ ڈال کے میٹری ایسیس بولتے ہیں پیچھے ریٹینوز کوپ سے ریٹنا دیکھنا ہوتا ہے کیوں کیوں کہ ہائی بلڈ ڈیلیٹ ایسی بناتا ہے جس کی وجہ سے فائنلی بلائنس ہو سکتی ہے پھر اس کے گریڈ ہوتے ہیں گریڈ 1 2 3 4 گریڈ 1 2 پہ ہے تو ہائی پٹینشن کو کنٹرول کریں گے اسی سے ٹھیک ہو جائے گا گریڈ 3 4 ہے تو بھی ہمیں ٹھیکمنٹ چاہیے لیزر یا جو بھی آپ ٹھیکمنٹ آپشن ہیں ٹھیک ہے تو ہائر ہائی پٹینشن والے پیشنٹ کی ہم نے ریٹینوز کوپی کرانی ہے اس کے رینال فنکشن ٹیسٹ کرانے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو اس کی ایکو کارڈیو گریفی انجیو گریفی تو سیدہ سٹیٹوس آف ڈا ہار چیسٹ ایکس رے پہ بڑی چیزیں کلیر ہو جائیں گی ڈیلیٹڈ ہار چیسٹ ایکس رے پہ نظر آ سکتا ہے فیلی ایک فیل ہارٹ فیلڈ ہارٹ جو ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہم نے یہ کامپلیکیشنز ہے ہاں پٹینشن کی کس وجہ سے ہم اس کو اتنی دیتے ہیں کی بلڈ پریشن کنٹرول کرنے کی اہمیت اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ یہ اینڈ آرگین ڈیمیج نہ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے ہارٹ ہے تو وہ پہلے اس کا کیا ہوگا بلڈ پریشن جب انکریز ہوگا تو ہائی بلڈ پریشن میں بلڈ کو پمک کرنے کے لیے کارڈیو ورکلوڈ زیادہ ہو جائے گا ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا یہ یہ چیز ہارٹ کا برکلوڈ زیادہ ہونا پہلے تو ہارٹ جو ہے وہ ہائی پرکل کی ہائی پرکی ہو کے اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن کب تک فائنلی اگر پھر بھی اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا بلڈ پریشن جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش نہیں کی گئے یہ میڈکیشن سے پروپر پیشن کو نہیں ڈالا گیا تو یہ جو ہائی پرکی ہوئی بھی ہے یہ ہائی پرکل ہو جائے گا ٹھیک ہے ہائی پرکلوڈ جو بنتے ہیں وہ اس طرح سے بلڈ بیسل کو اندر سے ان کے ڈیامیٹر کو کم کرتے ہیں اب دیکھیں آپ نے اگر گارڈن میں آپ پانی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو دور والا پودا ہے وہاں پہ تو پانی ایسے نہیں جائے گا تو آپ اس کو آگے سے کونسٹرکٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ اس کا ڈیامیٹر کم کرتے ہیں جب آپ اس کا ڈیامیٹر کم کرتے ہیں تو پریشن ڈیامیٹر کم ہو جاتا ہے یہاں کیا اور ہے ڈیامیٹر کم ہو جاتا ہے تو ان میں پھر ڈیامیٹر کم ہو جاتا ہے وہ ہائی بلڈ پریشن کا بائیس بنتے ہیں بچپن میں پیٹی سٹریک کے صورت میں جو ہے وہ بچوں کی بلڈ بیسل میں بنتے ہیں پھر آگے آپ کے جنیٹکس پہ اور آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بڑے ہوتے ہوتے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں تو جس کو اب یہ سپلائی کر رہے ہے کہ اس کو بلڈ بھی جائے گا اس کا خیمیا ہو جائے گا چاہے وہ برین ہے چاہے ہاتھ ہے چاہے کوئی دن پر ٹھیک ہے تو یہ ایتھروس ڈیامیٹر کلوروٹک پلیگ جو ہے فائنڈی کیلسی فائیڈ ہو جاتے ہیں جب یہ ارلی سٹیج میں ہو تو لیپیڈ لورنگ ڈرگ سے لائیف سوال موڈیفیکیشن سے ڈائیٹری بلڈ ویسل میں یہ ایتھروس ڈیورٹک پلیکس یہ بلڈ پریشور کا بانتے ہیں بلڈ پریشور ان کا بائیس بانتا ہے یعنی کہ یہ بلڈ پریشور کو اور انکریز کرتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشور ڈیورٹک پلیکس میں بلڈ کیسے بلڈ پریشور پر ہائی ہوتا ہے لپی ڈیپ آزٹس کی کی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں ایترس اکلوروٹک پلیکس ہے یہ جو کہ کیسے فائد ہو جاتے ہیں تو اب یہ ایک بلڈ ویسل ہے اس میں پھر بھی جو ہے وہ سٹینٹ کی وائل جو ہے وہ جا رہی ہے کیونکہ اس کا سٹرکچر اتنا خراب اور اتنا کامپلیکس نہیں ہے لیکن ہائی بلڈ پریشر ہے یا ڈائیبٹیز ہے وہ اس طرح ٹارچوز کر دیتا ہے اس کو اب مجھے بتائیں کہ اس میں سے سٹینٹ وائل کیسے جائے گی تو پھر اس پیشنٹ کیسے کا بائی پاس ہی ہوگا اللہ کیسے کامپلیکیشنز یہ کیا کا کر سکتا ہے سٹروک کر سکتا ہے سی این ایس میں اس کے علاوہ سب ایکنوائید ہیمریز کر سکتا ہے ڈیو ٹو رکچر آف بیری اینوریزم اب یہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں ہائیپر ٹیلو پیٹھی کیا چیز ہے کہ سٹروک نہیں ہوا تھوڑی دیر کے لیے بلڈ پریشر بہت آئے ہیں فر اگزامپل سوڑیر کٹیگری میں آتے وان ایٹی وان یا اس سے بھی زیادہ ہے اور تھوڑی دیر کے لیے پیشنٹ کی سپیچ یا ویجن یا سینسیشنز اور جو ہے اس کا کانشیس لیول افیکٹ ہوتا ہے فٹس بھی آ سکتے ہیں لاؤس آف کانشیسنس بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بھی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہائیپر ٹیلو پیٹھی کیا جس میں آپ پھر بلڈ پریشر کو ایک دم سے لو بھی نہیں کیا جاتا اس کو آہستہ لو کیا جاتا ہے ایک دم سے لو کرنے سے برین اڈیما ہوتا ہے اس لیے ایک دم سے ہائی بلڈ پریشر کو لو نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے فور ایک دامبل آئی بھی نہیں دیتے آپ اورل دیتے ہیں آپ کو کوئی ہلکا سا فروسی مائیڈ جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں ڈائیوریٹک دیتے ہیں اس سے اگر کہ آپ جو ہے نا ایک دم سے بلڈ پریشر کو لو نہیں کرتے ڈائٹ و لیڈ ٹو کارڈییک ڈیمیج اینڈ پرین اڈیما اس لیے ایک دم سے لو نہیں کرتے ٹھیک ہے سب ریکنویڈ ہم دیج کی میں نے آپ سے بات کی سب لوگوں کو سرکول و بلس کا پتہ ہے جو کہ برین کے بیس پہ ہوتا ہے اس میں یہ ڈائیڈیٹیشن ہوتی ہے بیری اینوریزم ہائی بلڈ پریشر میں اگر یہ رپچر کر جائے تو اپلیٹو سو ریکنویڈ ہم دیجس میں سویر ہیڈیک ہوتی یانگ پیشنٹس میں یہ کامپکشن ہوتی ہے یہ کن بی فیٹن تو اس کی بھی ریزن کیا نکلی ہائیپرٹنشن اگر بیری اینوریزم ہے بھی بلڈ پریشر کنٹرول ہے تو رکچر نہیں ہوگا تو یہ بات اس کے علاوہ ہارٹ میں کیا کامپکشن کر سکتا ہے کورنری آٹری ڈیزیز ہم نے پڑا کہ کورنری آٹری میں اکھروما اگر بنے گا that will reduce the diameter of کورنری آٹری دو کورنری آٹری ہوتی ہے نا رائیٹ کورنری آٹری اور لیفت کورنری آٹری دونوں ایوٹا سے نکلتی ہیں جب ایوٹا لیفتی کل کے پاس پیشنٹ کو کوئی بھی سٹریس ہے کسی بھی اسم کا فیزیکل سٹریس ہے کہ ان میں پھر آگے تو ان کی برانچیز ہیں کہ پورے ہارٹ کو سپلائی جاتی ہے لیفت انٹیری ڈیسینڈنگ اور سر کم فلیکس اور جو جو کورنری آٹری کی برانچے ہیں تو اگر ان میں ایتر سکر آسیس ہوگا تو دور يوڈائی میٹرہ بی ریز ڈیابی ریز ہوگا تو فرست ہمیں �ی سم ihre اینجانہ ہوگا کی پیشنٹ کو کوئی بھی سکرس س سیfrei سم کی سم کا فیزیکل سرس سے زیادہ کام ک chasing زیادہ چندیا سیمیاں چندیا تو чист وہ جب سکر دمر کرنے تک ری کووز دو ریو زم lightningone اگر بلکل بلک ہو جائے گا یہ جو ایتھروس ایتھروما بنائے وہ رکچر بھی کر جاتا ہے اس کے اوپر پلیٹ بٹ پلنگ بن جاتا ہے ہرٹ اٹھائی کے چپٹر میں آپ پڑھیں گے تو اس سے بلڈ سپلائی بلکل بند ہو جاتی ہے جاتی ہے تو میوکارڈیل اسکیمیا میوکارڈیل انفرکشن جس کو ہرٹ اٹھائی کرتے ہیں تو کورنری آٹری میں یہ کام ہوگا اس کے اندر جو بلڈ ہے بلڈ جہاں پر رکا اس میں کلوڈ پنگ جانا ہے تو جب اٹھائیل ڈیلیٹیشن ہوتی ہے تو بلڈ کی اس میں اچھی طرح سے وہ پانک اس کو نہیں کر سکتا بلڈ کا وہاں پہ سٹیسز ہوتا ہے بلڈ وہاں پہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے کلوڈ بن سکتے ہیں جو کہ برین میں یا کہیں بھی بڈی میں سسٹیمک ایمولائزیشن اس کو کہتے ہیں لنگز میں جا سکتے ہیں برین میں جا سکتے ہیں سٹوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے لیفت رکولر پہلے ہائیپٹروفی ہوگی پھر بھی بلڈ پرشہ کنٹرول نہیں کیا سویر ہائیپٹینشن میں تو پھر اس کی ڈیلیٹیشن اور ہارٹ میں لیے ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ کومکیکیشنز کیڈنی میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایٹریس اکیوروٹک پلیکس جو ہیں وہ کیڈنی کو جو آٹری سپلائی کری ہیں اس میں جب بنیں گے تو گلو میرلس جو ہے وہ ایک نازک سا سٹرکچر ہے اس کے اندر جب ہائی بلڈ پریشن ہوگا تو اپلیٹو اسکی میک چینجز اندہ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جی افار کم ہوگا سوڈیم وارٹر ریٹنشن ہوگی اب آپ کو بتا ہے جہاں سوڈیم وارٹر ریٹنشن ہوگی باڈی باڈی میں ہائی بلڈ پریشن ہوگی تو یہ وشیس سرکل ہے اس کے علاوہ پروٹین یوریا ہمیں جب بھی ہمیں ہائی بلڈ پریشن کا پیشنٹ ملے گا ہم اس کی اندرسٹیگیشن میں رینل سٹیٹس ضرور دیکھیں گے سب سے پہلا ٹیسٹ جو خراب ہوتا ہے ٹیڈنی ڈیمیڈ میں وہ ریز میلی گرام سے کم نورمل ہے سکس میلی گرام سے زیادہ تو جو ہے وہ سب سے پہلی بلیسٹیگیشن ہے جو جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں خراب ہوتی ہے نا یوریا نا تو پروٹین یوریا جب بھی ہم یورین کروائیں گے تو اس میں پروٹین یوریا آئے گا تو اس کو ہم ہم کس کو پروٹین یوریا کہتے ہیں 300 میلی گرام پر 24 آور سے زیادہ جب ہوگا تو وہ ڈینجرس ہے اس کو ہم 300 میلی گرام پر 24 آور تو سب نے ہی ایک سکریٹ کرنا ہے کیونکہ یہ نہیں پوسیبل کہ اب جو جو گلومیرلل کے پیلریز ہیں وہ جو ہے جو ہے کی ایبس اوپشن والی کی بیول ہے کھڈنی میں وہ ساری کی ساری پروٹین جو اس میں گئی ہے ساری کی ساری ڈیس ناٹ پوسیبل اس کا ایک پریش ہول ہے اور وہ کیا ہے کہ 300 میلی گرام پر 24 آور وہ اس میں چلا جاتا ہے لیکن جس کو اس سے زیادہ پروٹین یوریا ہو رہا ہے اس کو پھر کیڈنی ڈیمیز کو دیکھنا ہے کہ what is the reason behind تو پروگریسیب رینال فیلیر یہ چیز کرتی ہے اگر کیڈنی اگر یورین کمپلیٹ میں پروٹین یوریا آ رہا ہے تو ہمیں دیکھنا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ what is the reason for kidney damage کیڈنی ڈیمیز کی جو ہے وہ کو ہم پیشنٹ ہمارے پاس آیا اور ڈیسٹولک بلڈ پریشن یہ دیکھیں یہ تو سیسٹولک پلکے اس سے بھی آئی بیلی کام ہونا چاہیے وان ٹونٹی سے اور اس کا ڈیسٹولک کتنا ہے تو یہ ڈیسٹولک بلڈ پریشن ہمیں وان ٹونٹی یا اس سے زیادہ ملا اور پیشنٹ کی جو ہے انڈ آرگن ڈیمیز جو ہے وہ بہت جلدی جلدی آج اس کا ہارٹ ایفیکٹ تھا کال اس کا کیڈنی ایفیکٹ ملا اس کی ریٹنوسکوپی ہم نے کی اس میں 3-4 ہمیں ریٹنو پیتھی ملی تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ملیگنن ہائپرٹینشن اور اگر اس کو اگریسیب لی ٹریٹ نہ کیا جائے تو it will lead to death in months so this is a special type of special entity in hypertension جس کو ہم کہتے ہیں ملیگنن ہائپرٹینشن کی جب ہم نے ڈیگنوز کیا تب بھی لیولز بہت ہے ٹھیک ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ اس کو اگر اس لیول پہ اگریسیب لی ٹریٹ نہیں کیا گیا تو it will progressively lead to end organ damage یعنی renal dysfunction hypertensive and keflopathy left ventricular failure یہ نہیں کہ یہ سب ہی ہو جائے گا اس میں کچھ بھی ہمیں جلدی سے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر ہم اس کو اگریسیب لی ٹریٹ نہیں کریں گے تو it can lead to death in months جو ہائپرٹینشن کیا ہن میں آپ نے یہ انویسٹیگیشن تو کرانی ہی کرانی ہے ہم کیوں کرتے ہیں کیڈنی کا status دیکھنے کے لیے کیڈنی ڈیمیج ہے یا نہیں کیا کیڈنی میں کیا نظر آ سکتا ہے ہیمچوریا بلڈ نظر آ سکتا ہے ہمیں مل سکتا ہے پروٹین مل سکتی ہے اس کو ہم کیا کہیں پروٹین یوریا گلوکوز مل سکتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے گلائکوز یوریا صرف ایک کنڈیشن ہے جس میں کہ گلائکوز یوریا فیزیولوجی کے لیے نارملی آتا ہے اور وہ ہے پیگننسی اس میں بھی اگر پرزیسٹنٹ آئے تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ڈی ایم تو نہیں ہے پریشن کو جیسٹیشنل ڈیابٹیز میں لگتے ہیں تو بہرحال وہ ایک کنڈیشن ہے جس میں گلوکوز کا آنا نارمل ہے اگر کسی کو آ رہا ہے تو اس کو پھر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ڈیابٹیز کی کیا رہز ہے تو یورین انیلیسز ہم نے سب پیشنٹس کو کرانے اس کے علاوہ بلڈ یوریا الیکٹرولائٹس اور کریٹنین دیکھنے کے لیے کہ کیڈنی فیلیر تو نہیں ہے کریٹنین تو نہیں زیادہ یوریا تو نہیں زیادہ یوریا کار نارمل لیول کیا ہا ہای 50 ملی گرام اور کریٹنین کا نارمل لیول کیا ہاں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے زیادہ سیرم یوری کے سیڈ بلڈ یوریا اور بلڈ گلوکوز ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ جن پیشنٹس کو ڈائیوٹیز ہوتی ہے ان میں بلڈ پیشن ہونے کے چانسز اور زیادہ ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ساتھ میں ڈائیوٹیز کرنی ہے تو اس لیے ہم بلڈ گلوکوز کو بھی دیکھیں گے لیپیڈ پروفائل پیشنٹ کا فاسٹنگ لیپیڈ پروفائل رات بارہ بجے کے بعد کچھ نہیں کھایا ہو سبح اٹھ کے پانی بھی نہیں اور پانی بھی آجائے تو وہ فاسٹنگ نہیں ہوتی بھی نا آٹھ نو بجے پیشنٹ جو ہے خالی پیٹ اپنا بلڈ سامپل دے سیرم لپیڈ پروفائل کے لیے جس میں اس کا کولیسٹرول ہیچ ڈی ایل ڈی ایل سب دیکھا جائے گا کہ ان کے جانے پھر اگر یہ زیادہ ہیں تو لپیڈ لورنگ ڈرگ ہوتی ہیں اس پہ پیشنٹ کو ڈال پہ اٹھ آر با سٹیٹن سم با سٹیٹن لپیڈیٹ اٹھا دیکھنا ہے اس پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہمیں یہاں پہ کچھ ملتا ہے تو پھر ہم اچھا یہ جو انویسٹیگیشن ہیں یہ ہم نے سب کے سب پیشنٹ کی کرانی ہے یعنی کہ ان کا بلڈ گلپوز لیول دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ ساتھ میں ڈیابیٹیز ہے کہ نہیں ہم نے اس کا کڈنی سٹیٹس سارا دیکھنا ہے یورین انیلیسز بلڈ یوریا اور سیرم پریٹننگ سارا کروا کے اور اس کا فاسٹنگ لپیڈ پروفائل ہم نے کروانا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ لپیڈ لیول تو نہیں ہائے باڈی میں ان کو اگر ہم کم کریں گے اچھا سکلورٹی کلیکس ہو ہے وہ سائز میں کام ہوں گے تو سیچویشن لیتر ہوگی اس کے علاوہ اسی جی ایک نون انویسٹ انویسٹیگیشن اور سستی انویسٹیگیشن اور ایزیلی اویلی بیلہ ہر جگہ پہ اس لیے ہم پہلے وہ کرائیں گے اگر اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو پھر ہم ایکو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سیلیکٹڈ پیشن یعنی جن میں ہمیں ہمیں پچھلے جو ہے اس پہ کوئی کیڈنی کا کلو مل گیا کہ کیڈنی ڈیمیج ہو سکتا ہے تو پھر ہم رینا لٹرا ساؤنگ کرائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیڈنی ڈیزیز نے ہائے بلڈ پریشن کیا یا بلڈ پریشن میں کیڈنی جس پہ ہمیں کارڈیو مگیلی یعنی کہ ڈیلیٹڈ ہارٹ نظر آ سکتا ہے ہارٹ میں اور کوکریشن آف ایوٹا کے بارے میں مل سکتا ہے تو سیلیکٹڈ پیشن جہاں پچھلی انویسٹیگیشن میں ہمیں کچھ ملا ہے ان کا ہم ہارٹ میں کچھ ملا ہے تو کروالیں گے کڈنی میں کچھ ملا ہے تو رینا لٹرا سان کروالیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم سپیشل انویسٹیگیشن سیلیکٹڈ پیشنٹ میں کرائیں گے جب جانگ پیشنٹ ہائیرک پیشن کے ساتھ پیزنٹ کریں گے تو ہم ان کا جو ہے وہ رینل انجیو گریفی ہم دیکھنے کے لیے کہ رینل آٹری سٹینوسس تو نہیں ہے یوڈری کیٹیکولامین پیوکروموسائیٹوما کو دیکھنے کے لیے یوڈری کارٹیسول دیکھا میتھاسون سپریشن ٹیس پوشنگ سینڈروم کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور ایلڈو سٹیون ہائپر ایلڈو سٹیونیزم کو دیکھنے کے لیے پلازما رینل ایکٹیوٹی ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہم کل میں کریں گے جس میں ہم اینڈو پرائن پاوز آب سکینڈری ہائپر تینشن یاگ پیشنٹ ہائپر تینشن پیشنٹ ہائیرک تو اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو پیوکروموسائیٹوما تو نہیں اس کو جو ہے وہ پون سینڈروم تو نہیں اس کو پشنگ سینڈروم تو نہیں تو اس میں ہم یہ انویسٹیگیشن کی ڈیگنوسیس کی لیے کرائیں گی مینجمنٹ میں یہ نہیں کہ پیشنٹ آیا ہے بان پورٹی نانٹی اس کا بلد پریشن اور آپ نے اس کو دو تین انٹی ہائپر تینشن دے گی یہ نے آپ کا تو بلد پریشن بان ٹوٹی بیٹی سے بھی کم ہونا چاہی تو آپ یہ فوراک کھانا شروع کرنے نہیں پہلے چھے میں ہی نے آپ اس کو لائف سٹائل موڈیفکیشن بتائیں گے جس میں آپ اس کو ووک بتائیں گے پر اس ووک 30 منٹس آڈے اور جو ہے وہ فائیو دیز بھی اگر بہت ہے اور آپ اس کو ہیلڈی لائف سٹائل اور ہیلڈی ڈائیٹ کے بارے میں کانسل کریں گے اور ساتھ میں ان کو انٹی ہائپر تینسیب کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ کے بغیر نہیں ہے اور ان کو کمپلائنس بھی آپ کی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آج آپ نے دوائی دلی تو کن نہیں نہیں اس طرح گزارہ نہیں چلے گا یعنی آپ پوری طرح پیشنٹ کو انویسٹی گیٹ بھی کریں گے ہے اس کو کانسل بھی کریں گے لائف سٹائل موڈی پیشنٹ کے لیے کے سوڈیوم انٹیک اپنا کام کرے ابیس ہے تو ویڈ کام کرے ڈائیٹ جو ہے وہ بیجیٹیبلز اور فوٹ کے فائی پوشن سے یہ وہ جو ساری چیز نے بکھی میں ٹھیک ہے تو آپ اس کو تارگیٹ بلڈ پریشے ہوتا ہے ہمارا جو عام جو بلڈ پریشے کا مریض ہے عام مریض کونس ہے جس کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو ڈائیٹ بی نہیں ہے ساتھ میں جس کو ہے تو اس کا ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوگا وان پورٹی بیٹی پائی اس سے کام کرنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ ہرپٹنسیو ڈرکس کی اپنے سائٹ ٹھیک ہے لیکن جس پیشن کو ساتھ میں ڈائیبیٹیز ہے اور جس کو ساتھ میں ڈائیبیٹیز ہے کوئی ملتے آپ کو اس کو اس کا ٹارگیٹ آپ کو زرا اس سے اچھا ٹائٹ کٹرول بان ٹھائٹی بیٹی ان کا بلڈ پریشے جوڑا اور کام ہونا چاہیے جن میں ڈرگن ڈائیبیٹیز ہے تاکہ وہ نہ بڑے جن میں ڈائیبیٹیز ہے تاکہ مزید نہ خرابی پہ جاؤ ٹھیک ہے تو آم پیشن میں ڈائیبیٹی فائیٹی فائیٹی فائیٹ کافی ہے اور اس میں جو ہے وہ ڈائیبیٹی پیشنٹ ہے اس کا بلڈ پریشن جو ہے وہ دوسرے آم مریض ہے جس کو ہائیپرٹینشن ہے لیکن ڈائیبیٹیز نہیں ہے اس سے تھوڑا کام ہونا چاہیے اس میں ذرا اچھا ٹائٹ کنٹرونر تو مینجمنٹ میں آپ پیشنٹ کو کمپلیٹلی اسیس کریں گے اور اس کو ریگولر انٹرول پہ بلائیں گے پہلے چھے ماہ میں آپ یہ کام کریں گے بار بار اس کا بلڈ پریشن چیک کریں گے پیشنٹ کو آپ ہائپرٹینسیو کافی لیبل کرتے ہیں جب اس کا بلڈ پریشنٹ کیا ہے 140 by 90 آیا ہے دو اکریانس میں اور ان دو اکریانس میں کم اس کم سکس آباس کا ڈیپریٹس ہونا چاہی ہے یہ نہیں کہ ابھی آپ نے کیا گھنٹے پاس کیا آپ نے کا دو ریڈنگز ہوں گے نہیں ایک ریڈنگ آج اور ایک ریڈنگ پسکین بار ہو سکتا ہے آج کسی سرٹن پوائنٹ آف ٹائم پہ کسی سٹریس کی وجہ سے اس کا ریز ہو بہرال دو ریڈنگز جب آپ کے پاس 140 by 90 آج آج آتی ہیں تو پھر اب وہ پیشنٹ جب تک کہ وہ اپنے lifestyle modification سے نہیں اس کو ٹھیک کر لیتا یہاں آپ اس کو پھیل کے لیے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے lifestyle modification میں body weight control کرنا ہے بی ایم آئی maintain کرنا ہے aerobic exercise patient کے لیے 30 minute brisk walk most of the days ایک جو week کے ہیں ان میں اور ڈائیٹ میں sodium intake کام کرنا saturated fat oil وغیرہ جو بھی وہ کام کرنا اور alcohol کام کرنا اور جو smoking کام کرنا اور جو ہے fruits and veggies زیادہ سے زیادہ لینا ٹھیک ہے اور oil efficient take اگر زیادہ کریں گے تو that is good for heart heart healthy food لینا ٹھیک ہے تو یہ ساری lifestyle modification کے بارے میں آپ اس کو completely counsel کریں گے اور اگر پہلے چھے مہینے میں آپ نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا نہ تو مریض گاپ کرتا ہے نہ مریض اپنی ڈائیٹ چینج کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا تو اب اس کو پھر end organ damage تو نہیں دینا نا آپ نے اب پھر آپ اس کو pharmacological management اب آپ اس کی کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ drugs کے side effects کے بارے میں drugs کس طرح لینی ہے کس طرح نہیں لینی different options کیاں ہیں patient وہ کیا کیا لے سکتا ہے اگر اسے کچھ بھی نہیں پتا پھر تو آپ نے اس سے دے دیں لیکن اگر وہ پڑا لکھا مریضہ تو آپ اسے بتائیں یہ یہ کلاسز ہوتی ہیں first line ہم یہ دیتے ہیں تو اس سے control نہ ہوں ہم یہ ایڈ کرتے ہیں اس سے بھی نہ ہو تو یہ ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ detailed discussion management کے بارے میں pharmacological therapy کے بارے میں اور compliance کے بارے میں آپ کریں گے اور پھر anti-herpotensive therapy شروع کریں گے یہ سارے نام ہیں different classes of drugs کے جو anti-herpotensive therapy کے طور پر use کی جاتی ہیں کس طرح دینی ہے young patient 55 years سے کم ہے تو اے پور اے سے کیا تھا اے سے بیٹر یا انجو دنسی ریسپٹر بلوکر کیے والا اس گروپ میں آ جاتی ایفریکنز نے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ blood pressure control کرنا مشکل ہوتا ہے اور اس میں levels زیادہ ہوتے ہیں تو ان میں شروع ہی ہم calcium channel blocker سے کرتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ہمارا ہی patient 55 years سے زیادہ تو اس میں آپ سی یا دی سے کریں گے یعنی کہ calcium channel blocker نورویس ٹیبلٹ آپ نے اکسر دیکھا ہوگا فیملی میں لوگوں کو لیتے ہوئی 5mg 10mg 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 سے زیادہ روز تو اس کی دینی نہیں ہے so 5mg یہاں تو ڈی لے سکتا ہے یا 5mg پیشنٹس کنٹرول ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس پہ کام نہیں چلتا تو آپ کے ساتھ سی ایڈ کر سکتے ہیں یا اے کے ساتھ ڈی آئیڈ کر سکتے ہیں اس انہی بیٹر کے ساتھ یا اندیو تینسل ریسپٹر بلوکر کے ساتھ اس انہی بیٹر کی کیا اگزامپل ہے لائسینو پرل کپٹو پرل خیل سیکر جی ہاں جی زیسٹریل کے نام سے آتی ہے میرے ہیں اس میں لائسینو پرل ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ جاتے ہیں اس کے علاوہ جن میں اس انہی بہتر پر کچھ لوگوں کو ایسس اینٹریکٹر بھالت کب ہوتی ہے کہ وہ بچارے لے ہی نہیں سکتے ہو خاسی کرتے ہیں صرف بہت ان کے لئے سے بہت ان کے لیے problematic ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹس کو پھر انگیو ڈینسین جو ہے رسیپٹر بلوکر پر اے آر بیس پر ڈالا جاتا ہے جس کی اگزامپل سارٹان بیلا سارٹان کیا بھی سارٹان بغیرہ ہوگا ہے ٹھیک ہے اور کیلشن چینل بلوکر کی اگزامپل ایم لوڈی پین رفیٹی پین ہاں جی ڈیلٹ آئیزی ٹھیک ہے تو یہ سب چیز ہیں اچھا اس پہ بھی اب نہیں ہو رہی تو مقصد ہمارا ریڈ پیشنٹرول کرنا پھر ہم سٹی پہ چلے جائیں گے جس میں ہم یہ کامبینیشن دیں گے اس پہ بھی نہیں ہو رہی تو ہم سٹی پور پہ چلے جائیں گے جس میں ہم ایلپا بلوکر پریزو سین ٹھیک ہے وہ ایڈ کریں گے یا بیٹا بلوکر ٹین آرمین بلوکیم اس نام سے آتی ہے ٹھیک ہے ان میں کیا ہوتی ہے اٹینولول ٹھیک ہے پروپرینولول تو زرا مطلب وہ آپ نے پرینولول بے چیز ہیں ی Pizza کی ہے کہ یہ م memorائی whopping لگوں کو پڑے پیشنٹ کڈیا کے پیشنس کو کس نام سے آتی ہے مور د Beverlyv� کو پر ہم نے اس ٹپر خیلdevelopment سے ہم سٹی پر ہیں جن اب 아까 ہے اس پہ نہیں تو ہم کمبینیشن پے چلے جائیں گے اس پہ نہیں bịت جرے جائیں گے اس پہ نہیں تو ہم 3 یто کوبرگ کر بھی نہیں ہم 3 کمبلیشن پے چلے جائیں گے اس پہ بھی نہیں کہ ہم 4 کمبلیشن پے چلے جائیں گے لكن مقصد ہے ہمارا کہ ہمیں بڑی ویڈ کنٹرول کریں اور جو ہے وہ سوڈیم انٹیک کو کام کریں اور جو ہے وہ کریں اور الگوہل کنزمشن نہ کریں اور دائیڈ اچھی لیں جس میں فروٹس اور ویڈیز ہو تو یہ پریونچن میں ہے پروگنوسیس کے جب پیشنٹ ہمیں ملا ہے تب بھی اس کے بہت برے حالات تھے اور کام ایج میں اگر اس کو ہائی بڑی پریشن ہے تو پروگنوسیس برا لیکن اگر پیشنٹ جو ہے وہ ٹائملی پریزنٹ کیا ہے کیونکہ اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں نا بلڈ پریشن کا کوئی سمٹمز نہیں ہوتے کچھ لوگوں کو ہر ڈیک ہوتی ہے یا کچھ تھوڑے بہت مائل سمٹمز آتے ہیں لیکن زیادہ تر پیشنٹ کو کوئی سمٹم نہیں ہوتے اس لیے اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں اور اس لیے اس کا کن رول بہت ضروری ہے لیکن یہ ایک بات پیشنٹ ہمیں ملا ہے اور اس کو ہائیپر لپیڈیمیا ہے اس کو ڈائپیٹیز ہے وہ سموک بکٹا ہے وہ بیس بھی ہے میل جنڈر بھی ہے فیمل جنڈر ذرا پروٹیکٹیو ہوتی ہے اس میں تو یہ سب چیزیں اگر ہیں تو پروگنوسیس برا ہے یہ سب چیزیں اگر نہیں ہیں تو پروگنوسیس اچھا ہے جانگے میں ملا ہے پروگنوسیس برا ہے بڑی ایج میں ملا ہے تو ظاہرہ تھوڑا ٹائم گزار چکا ہے تو اچھی بات ہے سان買 است ڈینی پانکوسیس برے لیکن یہ بہت ہے یہ آپنٹ ٱی بات ہے کہ اگر ہمیتی ہائیپر battlesیم sticks ڈیننگے تو پومکٹیشنس کا رسک اور ریٹ کم ہو کا سب اس لیے یعنی کہ میں بابی Damit روڑ پریسی کو کیا میں سکا کرنا ہے لیکن بلوگی پریسی Will کی کا خائدہ ضرور دینی ہے جن میں کنٹرول نہیں ہوتا اس کے بغیرے کہ انہیں ضرور دینی ہے بکوز ایک دیفنیٹلی ریڈیو سزدہ رسک ٹھیک ہے اینی قیسٹن اینی قیسٹن اینی قیسٹن اینی قیسٹن اینی قیسٹن اینی قیسٹن